شواغت ہے آپ کا آپ کے اپنی چینل سمارٹ سائنس پوائنٹ میں جیسے کہ آج کا یہ لیکچر لیمی ورلڈ کا تھاڈ لیکچر ہے اس سے پہلے دو لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے اگر آپ یہ دو لیکچر نہیں دیکھیں تو یہاں آئی بٹن میں کلک کیجئے آپ کو دو لیکچر کا پلیلیس مل جائے گا آج کی اس لیکچر کے اندر ہم لوگ جن ٹاپک کو کلیر کرنا ہے ٹاکسونمک کیٹیگری ٹاکسونمک ہیار کی ٹاکسونمک ایڈز اس کے اندر ہم لوگ بوٹانیکل گارڈن میوزیوم جولوجیکل پارک کی فلوڑا فاؤنا مونوگراف مینوول کلیر کرنا ہے تو ٹاکسونمک کٹیگری ٹاکسونمک کٹیگری ہوتا کیا ہے اس کے اندر اچ اسٹیپ ریپریزنٹ آر رینک اور کٹیگری ہر ایک اسٹیپ کو رینک اور کٹیگری سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جتنا سارا رینک کو ہم لوگ ایڈریزمنٹ کریں گے سب کو کیا کھایاتا ہے ٹاکسونمک کٹیگریز کہتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ ملا کر آل کٹیگریز تگیزہ کانسٹیچوٹ کال ٹاکسونمک ہیار کی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ٹاکسون کی یونٹ آف کلاسیف کیسن جن جن گروپ میں باتیں گے آن دی بیسیس آف سیمیلیٹیز آن دی سیمیلیٹیز کی حساب سے ہر ایک گروپ کو انڈیویجول ریچ رینگ کو ہر ایک کلاسیف کیسن کا ٹاکسون کا سیمپل سی ہم لوگ اس کو سمجھ گروپ ریپریزن کیٹیگریز ہر ایک گروپ کو ریپریزن کرتے ہیں کیٹیگریز کو Groß ہر ایک ریپیون ffiti کرتے ہیں رینگ سے اور ہر ایک رینگ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹیک زونگریتے ہیں یہ کس لیے ہم لوگا help کرتا ہے یہ ٹیک زونگی کٹیگری جو ہے یہ ڈیز آر help in identification similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kind of organism تو یہ same kind of organism ہو یا other kind of organism ہو اس کے similarities اور dissimilarities میں identifye کرنے میں یہ ٹیکزومک کیٹیگری کا کافی انپورٹن رہتا ہے اب دیکھتے ہیں ٹیکزومک سٹیڈی اب جیسے ہم لوگ ٹیکزومک ہیار کی کے اندر جن جن کو ہم لوگ باتتے ہیں ہم لوگ جسے اسپیسیز جینس فیملی آرڈر سیکنس میں باتتے ہیں اسپیسیز جینس فیملی آرڈر اور کلاس فائلم اور کنگڈم اگر ایسنڈگ آرڈر میں دکھا جائے تو یہ اسپیسیز سے اگر اگر ہم کنگڈم کے طرف جاتے ہیں تو یہ ایسنڈنگ لیول ہوتا ہے اور کنگڈم سے اگر ہم لوگ نیچے آتے تو اس کا جو نمبر آف تعداد میں کیا ہوتا ڈکریز کرتا ہے ادھر سے اسپیسیز سے اگر ہم کنگڈم کے طرف چلیں گے تو کیا ہوگا یہ انکریز کرے گا اور کنگڈم سے اگر نیچے سے یہاں پہ smallest unit اگر پوچھا جائے اکثر یہاں پہ کوشن پوچھتے ہیں کہ ٹیکزومک سٹڈی کے اندر جو smallest unit ہے کیا ہے وہ اسپیسیز آتا ہے اور big unit کیا آ جائے گا پہ کنگڈم آ جائے گا اور یہاں پہ فائلم اور division جو ہے فائلم جو ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے پلانٹ کی کیسے میں اور division جو ہے کیا سوری پلانٹ فائلم جو ہے اینیمل کی کیسے میں استعمال ہوتا ہے اور ڈیویزن جو ہے پلانٹ کی کیسے میں استعمال ہوتا ہے اور ایک بات اور بھی یاد اٹھنے کی ضرورت یہاں اس پیسیز سے اگر ہم لوگ اگر کمپیر کریں گے جو ہم اوپر لیویل شہ لیں گے تو کیا ہوگا خوانبس کیا ہوگا سی موجود میں اور جینیس میں ہم آپ کمپیر کریں گے تو کر tomobi مینanı ملتا ہے ایک لیکن وہی دورگزز کا اس پیسیز ہی سکرا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہیں بید میں کافی ملتا ہوا یہ بھی بیادunya رکھنا ہے کہ η خوانبس کی طرف جائیں گے تو انожалуйста کی آیا میں اس کی کاریال میں کافی requiring ہوتا ہے اس کی similarities میں کیا ہوتا ہے چلے آگے دیکھتے ہم لوگ species میں group of individual organism with the fundamental similarities close related species کافی close ہوتا ہے اور اس کا اس organism کے اندر جو similarities میں کیا ہوتا ہے کافی آپس میں fundamental ملتا ہے تو اس کو ایک particular ایک species میں رکھا جاتا ہے یہاں پہ example کی طور پر ہم دیکھا جائے manganifera indica یہ ایک scientific name ہے mango کا تو یہاں پہ indica represent کرتا ہے species کو and دوسری word manifera جو ہے جنس کو represent کرتا ہے جو ایک next level کے higher level کا category ہے اب بات کرتے ہم جنس کا جنس میں کیا ہوتا ہے group related which has more character common in comparison to species and of other genera دوسری genera کے مقابلے میں اس character میں کیا ہوتا ہے کافی زیادہ common ملتا ہے اور یہ جنس aggregate of the close related species کے ہی close related کی group کو ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جنس کہتے ہیں بہت سارا species جو آپس میں similarities میں دکھتا ہے تو اس کو particular ایک group پہ لکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جنس کہتے ہیں جسے example کے دور پر دیکھا جائے lion leopard and tiger ان تینوں کا scientific name مگر دیکھا جائے تو یہاں پہ دیکھو کہ lion کا panthera lio ہے leopard کا panthera birdes ہے tiger کا panthera with the several common features are all species are the same genus جس کا سبھی genus same ہیں جسے یہاں کا genus کیا ہم لوگ کو ہوتے ہیں panthera تو panthera یہاں پہ جو ہے ایکچولی تینوں میں ملے گا آپ کو تو ان کا lion کا اور leopard کا اور tiger کا ان تینوں species کو جو ہے ایک group میں رکھا گیا ہے ایک genus میں رکھا گیا ہے اس genus کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں panthera کہتے ہیں ہم لوگ family کا group of related of genera with the less similarities as compared to genus and species یہ genus اور species کی مقابل میں کیا ہوتا ہے similarities میں کیا ہوتا ہے یہ کافی کم ہوتا ہے اس میں اور characteristic کو جو ہے کس کے basis میں رکھا جاتا ہے vegetative and reproductive feature کے basis میں اس کو characterize کیا جاتا ہے یہاں پہ solar name putenia dhotora یہ تین ڈیفرنٹ جنرےڈا ہے اس کو ایک family میں رکھا گیا ہے جس کو solar name CA کہا جاتا ہے اور cat کا family کو بولتے ہیں فیلی ڈی ہے ٹھیک ہے اور ڈاک ہے جو family ہوتا اس کو بولتے ہیں can ڈی ہے کہتے ہیں چلے ہم لوگ order کی بات کرتے ہیں order میں لوگ دیکھتے ہیں generally order and other higher taxonomic category are identified on the base of aggregate character and similarities are less compared to species genus and family جو جو ہم لوگ species اور genus میں کی مقابل میں کیا ہوتا ہے order میں جو کیا ہوتا ہے characteristic کیا ہوتا ہے similarities میں کم ملتا ہے یہاں پہ example میں دیکھا جائے family converse CA اور solanice CA جو ایک order میں رکھا گیا ہے اس کو بولتے ہیں poly polymonials ٹھیک ہے converse vules CA اور solanice CA ان دونوں family کو جو ہے جن order میں رکھا گیا اس کو بولتے ہیں polymonials ٹھیک ہے اب اسی طرح can ڈی ہے اور fel ڈی ہے جو یہ can ڈی ہے اور dog کا family ہے اور fel ڈی ہے جو ہے cat کا family ہے تو ان دونوں کو جو اس order میں رکھا گیا ان پیرامیٹ کو میں ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں order میں رکھا گیا ان سبھی کو ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں پیرامیٹ میں order میں رکھتے ہیں پیرامیٹ یہاں پہ کیا ہے ایک order ہے ٹھیک ہے order نہیں sorry class ہے ڈی ہے ہٹ دونوں کو کوڈesa نٹے پیرامیٹ میں رکھتے ہیں endeavor ڈی لی وڈی ڈی ڈی ڈالی Corn ڈی ڈی ڈیڈ bead خلی apao ڈują ڈی ڈ آلی ڈیور & Lage ڈی ڈی ڈالی Đ asp gust mín ڈی ڈ fem lao ڈی ڈ sp orig oke x9 فردہ پورا ڈیٹیل پڑھیں گے اسی طرح پلانٹ کینگم میں پڑھیں گے پلانٹ کینگم کو پلانٹی کینگم میں پڑھیں گے تو یہ تھوڑا بہت جو تیکس دونمی کٹیگری کا انٹروڈکٹی پارٹ تھا جو ہم لوگ تیکس دونمی ہی آر کیا کہ اندر سیکوینس لیبل میں جو سپیسیس سے لے کر جینس کا جینس سے فیملی فیملی سے جو ہے آرڈر آرڈر سے کلاس اور کلاس سے ہم لوگ فائلم اور اس طرح سے ہم لوگیں کنگم تک آیا تو آگے ہم الگ آور بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ارگنائزم ہیں جیسے اس کٹیگری میں باڑھتے ہیں جیسے من من کا جو ہے بیالوجیکل نیم میں کیا آس کا اس کا بیالوجیکل نیم میں کیا آس کا بیالوجیکل نیم آرے گا ہومو سپائنز یہاں پہ ہومو انیمن کا جنس هدہ Elite ہوم donít ہے سپائنز اس کا سپیسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فیملی منڈ کا فیملی گروپ کس میں آتا ہے ہومینی ڈیئے ٹھیک ہے یاد رکھنے کی بہت ہی انپورٹن نہیں یہ یا سے ایم سی کی کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے اس چارٹ کو یاد رکھنے کی ضرور ہے یہ انسیٹی کا چارٹ ہے اور آرڈر کی آ جاتا ہے منڈ کا آرڈر آ جاتا ہے پرائم آٹا ٹھیک ہے اگر پوچھ لے کے منڈ کا آرڈر کس میں آتا ہے پرائم آٹا میں آتا ہے جس لئے ان کو اگر آپ آدھا jako ہے جس کے پاس ہی میسے گروہ کرتے ہیں اورßenر سے کلف میں آجاتے ہیں اچھے گروہ جیسے ہیں اچھے گروہ کلس کے ادرل اگر ہو پر د رہی ہو بار ا обще điتخری ہے جسة جانس اور در سیگل ہو بھی جیسے mistake شرح پہ پھر جو ہے جب موسکری ہے اور اس کے ملک میلے کا ہوتا ہے اور ہونس پلائی کا جو ہوتا ہے دیپتیرا یاد دخنے دیپتیرا کیا ہوتا ہے کہ آردر ہوتا ہے اور کلاس میں کس میں آتا ہے انسیکٹر میں آجاتا ہے اور فائلم میں آجاتا ہوا آرثروبوروڈا اس کو جو ہے فائلم کس کے آجاتا ہے وہ آرثروبوروڈا مانگو سیکنٹ پہلے ہم نے دیکھیں مینگفرا انڈیکا اور اس کا جو ہیں مینگفرا جنس میں اور انڈیکا کیا ہوتا ہے اور جس فیمیل سے مینگو لوگ کرتا ہے این ایک آرڈی تو ہی ہے اور آرڈر میں کھی آتا ہے اس پینڈیلز آتا ہے اور دیک کلاس میں ڈیک آرڈر لے نی آتا ہے اور فائلم میں کھیا آتا ہے انجائو اسپرم میں بات کرتا ہے ویٹ کا ویٹ کا جو ہے کیا ہوتا ہے سائنٹیفک نہیں کیا ہوتا ہے ٹیٹریکم ایسٹیم اور جینس میں آتا ہے ٹیٹریکم جینس ہو گیا اسٹیم کیا ہو گیا اس کا اسپیسیس ہو گیا اور کس فیمیلی میں آتا ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے اور آرڈر آتا ہے پولس کا آرڈر ہے اور کس کلاس کے اندر آتا ہے یہ ویٹ مونو کارٹیلی آجاتا ہے اور دیویزن کے بات کریں گے انجو اسپا ہم آجائے گا ٹیک ہے اور اسی طرح سے یہ کس کینڈم میں آجائے گا پلانٹ کینڈم میں آجائے گا اس کے علاوہ اور بہت سارا سائنٹیفک نیم آپ کو مل جائے گا ادھر سورس سے مل جائے گا تو اتنا آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹیکزونومک ایڈز یہ بہت ہی انپورٹن ہے یہاں سے جو ہے آپ کا بورڈ اگزام میں کوشن بہت آتے ہیں اور ایم سی کئو اور انسی انسی آٹی لیول میں ایم سی کئو جتنا سارا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سالپ کریں گے آگے چل کے اور اس میں یہاں سے ٹیکزونومک ایڈز سے نیٹ لیول میں کوشن آتے ہیں تو ٹیکزونومک ایڈز کیا ہوتا ہے ٹیکزونومک ایڈز ٹیکزونومک ایڈز ہے ٹیکزونومک ایڈز س یہ وجہ ہے کہ ٹیکزونومک ایڈزegenقی various species of plant animal other organism are useful in our agriculture forestry general and knowing about and and our bio resource and other diversity دیکھیں taxonomic study کو جو ہے ہم لوگ جو ہے بہت سارے species جیسے plant and animal دوسرے اگریکلچر فیلڈ میں فورسٹری میں لوگ کیا کرتے ہیں ان بائیو ریسورس کی اور دوسرے ڈائیورسٹی کا جو ہے useful کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تیکزونومک ایٹ کا یہ اپیو کرتے ہیں یعنی اس پیسیس کو ہم لوگ جو ہے بچانے کے لیے اس کو جو ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس کو پرائیوری ایٹس دینے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تیکزونومک ایٹ کا شہرہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ ہاربیریم ہوتا کیا ہے ہاربیریم جو ہے جنرل ایک store house which contain collection of dry pressed اس پیسیمن مونڈیڈ آن اے ہاربیریم سیٹ ٹھیک ہے ان ارینج ہی نہیں ہے اکورڈنگ ویڈ دیکھ ایک سپٹڈ سیسٹم آف گلاسیب کیزن یعنی ایک ایک ٹائپ کا یہ گھر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اس collection کیا جاتا ہے dry species کو اور particular ایک ہاربیریم سیٹ کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے ایز ایک گلاسیب کیزن سیسٹم کے اندر اس کے انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے اور ہاربیریم جو سیٹ یوز کرتے ہیں لیبل پروائیڈنگ انفرمیشن about date place and collection scientific name local name family collector name etc یہاں ہاربیریم سیٹ میں ہم لوگ جو لیبل لگاتے ہیں اس لیبل میں ہم کسی اس کا انفرمیشن ملتا ہے اس کا کب اس کو collect کیا گیا ہے اس کا collection time کب کہاں سے کیا گیا ہے اس کا scientific name کیا ہے اور local name کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اور local name کیا ہے یہ سب یہ ہاربیریم سیٹ میں اس کا انفرمیشن مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ this is quick referral system of technology study ایک ٹائپ کا جیب مالو گھر ہے اور اس سیٹ کے اندر آپ کو دیوار میں جہاں پہ جتنا سارا انفرمیشن آپ کو اس سیٹ کو نکالیں گے particular species کے بارے میں اگر ہم کو جاننا ہے تو ہم لوگ کیا گا پورا ڈیٹیل ہم لوگ اس سیٹ کو پڑھ کے ہم نکل جائے گا اس کو پورا پورا معلومات ہم کو بہت جلدی معلومات ہو جائے گا اسی لئے اس سسٹم کو بلا جاتا ہے quick referral system of the taxonomic study بہت important point ہے آپ کو یاد رکھنے بہت ضروری ہے کہ یہ quick referral system کس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہاربیریم کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اگزامپل کے دور پر دیکھا جائے سی این سی این ایچ ایک کیا ہے the central national harbarium this it is the largest harbarium in the world ٹھیک ہے اب بات کرتے ہوں botanical garden botanical garden یہ بھی ایک ٹائپ کا کیا ہے taxonomic ads میں آتا ہے plants are grown under the human can plant کو گایا آتا ہے human can under care میں گایا آتا ہے this garden garden are grown for identification purpose each in the level indicating its scientific name and its family of the plant دیکھیں یہ یہاں پہ جو جو گاڈن میں جو ہے جتنا سارا plant کو گایا جاتا ہے لگایا جاتا ہے تو وہ اس کی identify کی purpose میں لگا جاتا ہے اور اس کا level لگا دیا جاتا ہے اس particular اس plant کی نیچے اس کا scientific name اس کا family name لگ دیا جاتا ہے یہ x-situ congurvision میں آتا ہے اب x-situ پارک کر رہے ہیں تو اس کا original habitat میں وہاں پہ اس کا پورا پروٹیکٹ کیا آتا ہے اس کو کیا آتا ہے اور x-situ congurvision کیا ہے away from original habitat ماللہ کچھ ایسا ہے جو existence ختم ہونے والا لپت ہونے والا ہے تو وہاں particular جہاں پہ یہ اوگ رہا ہے وہاں سے اٹھا کر کے وہاں سے لے کر اس کو وہ particular garden میں یا اس کو human دیکھ رہے کیا جیسے بوڈانگل گارڈن اور میوزیوم ہو جاتا ہے x-situ congurvision ہو گیا away from original habitat وہ جہاں پہ اگر آیا وہاں سے اٹھا کر کے وہاں سے لے کر جس کو particular ایک خاص human condition اس کو جو ہے انسانی human care کے اندر میں اس کو کیا کیا جاتا ہے پھر اس کو اس کا existence کو برگرا رکھتے ہیں تو اس طرح congurvision کے اندر آجاتا ہے x-situ congurvision ٹھیک ہے یہ دونوں چیز بہت ہی important ہے اور یہ یاد رکھنا بہت جائے انسی ٹو میں آجائے آپ کا original habitat میں آجائے گا یہ سمجھ میں آگے کہ botanical garden کس میں آجاتا ہے x-situ conservation پیشن میں آجاتا ہیں اب کچھ example botanical garden کچھ example ہم لوگ یاد ارتا ہے کہ royal botanical garden یہ royal botanical garden یہ کیوں نامی ایک جگہ ہے انگلین میں یہ یہ پہ آجاتا ہیں انڈیان botanical garden جو کل گتا میں نیشنل botanical garden جو نیشنل botanical research institute جو لخنو میں بہت ضروری ہے آپ دماغ میں لکھئے گا اور یہ ان سبھی ایک کس میں آجاتا آپ botanical garden کا example ہے دیکھتے ہم لوگ museum museum کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک institute conservation ہے کوئی بھی چیز کو پرٹیکلر دوسری اپنے اوڑیجنل habitat سے اس کو دوسری لیا میں لیا کر اس کو کیر سیٹ اپ این ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹ کونسٹیٹوٹ ایک ایڈیوکیشن سیسٹم کے طور پر اس کو کیا سیٹ اپ کیا جاتا ہے کلیکشن اوپ پریزر پلاان سٹڈی ریفرنس کنٹین اوپ اور جار پریزرویشن اوپ سلوشن مرے یہ جو بھی پلاان سپیسیز ہوتا ہے اس کو سٹڈی ریفرنس کے لئے کسی کنٹین میں یا جار میں اس کو پریزرویشن میں رکھا جاتا ہے اس کو یعنی میوزم کے اندر انسٹ آر پریزر انسٹ باکس آفتر دیکھیں کلیکٹنگ کلیگ پیننگ دیکھیں انسٹ کو جو ہے انسٹ باکس میں رکھا جاتا ہے اس کو جمع کرنے کلیکٹ تھوڑا اس کو لٹکا دی آتا ہے تو اس کو پیننگ کہتا ہے پیننگ کہتا ہے اب دیکھیں یہ آتا ہے جیولوجیکل پارک جیولوجیکل پارک یہ بھی آپ کا ایکس تیزون ایڈس میں آتا ہے جیولوجیکل پارک یہ بھی کیا ہوتا ہے ایکس سیدو کنزلویشن میں آتا جو وائل انیمل ہوتا ہے آر kept دیکھیں آنی ہون کی انڈر کیر میں جو ہے وائل انیمل کو جو پروڈکٹر میں رکھا جاتا ہے جیولوجیکل پارک پہ کنڈیشن سیمیلر ٹو دی نیجرل ہیبیٹیل یہ کنڈیشن یہاں پہ جو بنا جاتا ہے جیس نیجرل ہیبیٹیل جو جہاں پہ ہوتا اس کنڈیشن یہاں پہ جیولوجیکل پارک میں بنا جاتا ہے کچھ اگزامپل ہے جیسے نیشنل جیولوجیکل پارک ٹھیک ہے جو دہلی میں ہے چلی نیکس دیکھتے ہم لوگ کی یہ بھی آپ کا ٹیگز ایڈس کی اندر آتا ہے کی یوز فور آر ایڈنٹیفیکیشن آپ پلانٹ پوندے کانڈریک کانڈراسٹنگ کاریکٹر جنرلی پیر مرے دو کاریکٹر کو چونہ جاتا ہے کاریکٹر کے جو پیر ہوتا ہے کپلیٹ کہتے ہیں کپلیٹ کانڈراسٹنگ پیر اور کاریکٹر جنرلی کیا کپلیٹ کہتے جن کرکٹر کو ان دو نو کرکٹر کے اندر سجو کپلیٹ چونہ جاتا ہے ہر ایک سٹیٹمنٹ کو کہتے لیڈ کہتے ہیں separate taxonomic are required for taxonomic category for identification for purpose identification purpose کے لئے ہم لوگ کیا کرتے کی کا کی ضرورت ہوتا ہے کی are generally analytical nature دیکھیں ملک کی ہم لوگ ناپ تے کی ناپ تے دونوں میں سے کوئی ای لیو اوپر 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 نیچے اوٹ اوٹ دونوں میں سے ایک پارٹی کلار کنی کلار اس کو select کرتے ہیں اس سیم اسی طرح کی مجھ کیا جو دو کی رکھ ہم کرتے لگ جو کردہ جو سو زیادہ کرتا ہے اس حساب سے اس کو کیا کرتا ہے اس کے بیسے میں اس کو آرینڈی فائی کیا رہتا ہے اور کچھ اور دوسرے ٹیکزومنگ ایڈز کے اندر جسے فلوڑا فلوڑا کیا ہوتا ہے فلوڑا کے جریہاں ہوں ہے کنٹین ایکچول حیبیٹیڈ آف اینڈ ڈسٹریبیشن آف پلانٹ اینڈ گیونگ ایڈیا جتنا ایکچول حیبیٹیڈ پلانٹ گیونگ ایڈیا جتنا ایکچول حیبیٹیڈ آپ کا پلانٹ ہو گئے رہا ہے تو اس کے جریہ ہم لوگ فلوڑا کے جریہاں اندر جا لگا سکتے ہیں پروائیڈڈ دے انڈیکس آف دے پلانٹ اسپیسیز کتنا اسپیسیز پلانٹ ہو گئے رہا ہے تو وہ فلوڑا اس کو انڈگیڈ کرتا ہے جیسے ماں لوگے جس لائک فلوڑا ایک ایسے بک ہے جس کے particular area is giving area کے لئے ہم لوگ اس natural habitat and distribution کتنا plant ہو گئے رہا ہے تو وہ پورا index ہم کو معلومات فلورا کے لئے معلومات ہو جاتا ہے سیم اسی طرح فاؤنا جو ہے کنٹین ایکچول habitat and distribution of animal of giving area particular giving area کا جو ایک جو actual habitat کیا ہے distribution کیا ہے animal کا تو وہ فاؤنا کے لئے ہم لوگ indicate ہوتا ہے particular area فاؤنا الگ الگ ایڈیا کا فاؤنا کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے فلورا بھی الگ ہوتا ہے میں نے اگر ہم اگر بات کیجئے جیسے کسی ایک سیڈی پٹنا کی بات کیجئے اور دہلی سے کمپیر کیا جائے پلانٹ جتنا سارا پلانٹ اور یہ پلانٹ پٹنا میں پا جاتا ہے تو similar kind of plant جو ہے ہو بھی سکتا ہے کہ مل بھی سکتا ہے کہ آپ کا دہلی سے کمپیر کریں گے تو بہت سارا آپس میں ملے گا کہ نہیں یہاں پائے جو مل رہا ہے تو وہاں بھی ہیں لیکن کچھ بہت سارا ایسے بھی ہوتا ہے جو ایک دوسری جگہ کے آپس میں نہیں ملتا دونوں ڈیفرن 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 بہت سارا چیز اسپیسز کی جیدہ پائے جاتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے اب لوگ پلورا کے بیسز میں جو ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے اور فاؤنا کے بیسز میں جو ہم لوگ پلانٹ اور انیمل کو کیا کرتے کیا کرتے کٹیگرائز کرتے گیون پٹکولر ایڈیا میں اب بات کرتے ہیں ڈیلیو میریویٹ ڈیویڑ نیاً عزی ہے جیرا the name of species found in area کسی particular area میں پائے جانے والے species کا جو ہے اس کی کیا information پڑا پڑا information ہمیں جو ہے اس manual کے جاری ہم کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی species کا نام اور اس کا identification ہم کیا کر سکتے ہیں manual کے جاری ہم لوگ پڑا information کو مل جاتا ہے اب آتا ہے monograph contain information in any on contain information on any one text zone Mono Mono کا مطلب ہوتا ہے ایک particular ایک species کا پورا content information ہم کو کیا کرتا ہے monograph میں ہم کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ lecture آج کا یہاں تک ہم لوگ سماعت ہوتا ہے تو اس پورے lecture کے اندر ہم لوگ جو ہے پورا text zone ads دیکھیں نا اور text zone categories دیکھیں text zone hair کی ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا lecture ہم لوگ کا جو series تھا دیکھیں ورلڈ گھا تو آج یہ chapter end ہوتا ہے تو یہ امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت اچھا لگا اور آپ لوگ کہیں بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ comment box میں جا کے comment ضرور کر سکتے ہیں اور یہ پورے lecture اتنی patient کے ساتھ آپ لوگ دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ